السلام علیکم as usual جی آج کی ویڈیو بر اوبجیکٹیو لائیو question answer session جو ہے آپ سے شیئر کرنا ہے اور پھر بعد میں آپ کے کو question جو ہوں گے پہلے ہم اپنے شیئر کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ کے جو question جو ہوں گے اس کو ہم entertain کر لیں گے جی بس آپ کا جی پہلا سوال ہے کیا ایک partnership ادارے میں پارٹنر سے salary receive کر سکتے ہیں جی پارٹنر کو basically counting میں salary load ہوتی ہے tax میں آپ جیسے ہی آپ لوگ آئیں گے تو آپ اس salary کو پارٹنر کے شیئر میں ڈال دیں گے پارٹنر اس میں salary receive نہیں کر سکتا جی آپ کا سوال جی اگر کوئی taxpayer اپنی return وقت پر نہیں file کرتا تو وہ extension filing of return کیسے لے سکتا دیکھیں دو طریقے ہیں یا تو آپ manual file کر لیں یا portal پر file کر لیں اگر portal یں یادہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا تو آپ manual میں بھی اس کی جو extension کے لیے کوشش کریں کہ due date سے پہلے پہلے اس کو extension کے letter کو file کر دیں ہاں جی آپ کا سوال جی اگر partners capital invest کرتے ہیں بزنس میں تو کیا آپ کو capital پر interest مل سکتا ہے جی salary کی طرح اسی طرح capital اگر آپ invest کریں گے تو آپ کو interest accounting میں مل سکتا ہے لیکن جیسے income tax law میں آپ آئیں گے تو وہ جو interest ہوگا وہ آپ کی disallow ہو جائے گا اے او پی کو اور وہ share بن جائے گا partner کا جی آپ کا جی اگر کوئی انڈویجویل ٹیکس پر wealth statement کی filing کی extension چاہتا ہے جی تو اس کو کیسے avail کر سکتا ہے دیکھیں اس میں separate application آپ کو دینی پڑے گی جس میں آپ wealth statement جو ہے e portal کی اوپر جو انہوں نے بنایا ہوئے income tax کی application الاغ extension کی اور wealth statement کی الاغ ہوگی لیکن obviously اب تب ہی apply کریں گے جب آپ کو applicable ہوگا جی ایک non salaried individual اور اے اوپی کے ان کا tax ریس کیا ہے فو ٹیکس کے کھالزن پلٹی دیکھیں ابھی دونوں کا چار لاکھ رکھتا ہے زیرو پرسنٹ ہے اور چار لاکھ سے اوپر پروفٹ ہوگا تو ترٹی فائی پرسنٹ ٹیکس ہے یہ تو یہ maximum rate ہوگا اب دونوں کے rates برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے non salaried اور اے اوپی میں یہ live question آپ کے آ رہے جی وہ میں انشاءاللہ یہ آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں پہلے میں اپنے question answer آپ کے ساتھ جو لوگوں نے کی ہوئے وہ شیئر کر رہے ہیں ہاں جی income tax law میں amendment کے بعد اس وقت wealth statement کو revise کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں دو تیجھیں پانچ سال سے پیچھے نہیں آپ جا سکتے آپ نے revise کر کے intimation جو کہ prescribed form ابھی نہیں آیا اور manner نہیں بتایا گیا اور پلس اس میں ان کے پاس power چلی گئی ہے کہ department جو ہے commissioner general revenue آپ کی well state revised well statement کو reject کر سکتے ہیں reasonable growth ki basis پہ جی آپ کا جی کیا وہ لوگ جن کی income minimum tax کے under covered ہے ان کا accounts بنانا لازم ہیں یہ بالکل آدمی ہیں تاکہ وہ اپنا accounting کا profit نکال لیں اس میں drawings کریں capital reduce کریں وہ capital تب ہی آپ کا tally ہوگا جب آپ اس کو financial statements کو بنائیں گے جی آپ کا جی اگر ایک bank account joint name پڑ ہو تو اس کی transaction during the tax year اور closing balance کو income tax return اور wealth statement میں کیسے report کیا جائیں گے دیکھیں اگر joint account میں سارا پیسہ کسی ایک party کا ہے جیسے بھائی کا ہے بہن کا ہے husband کا ہے یا wife کا ہے تو وہ تو simply اس کے اندر چلا جائے گا اس کے پاس transactions بھی اور balance بھی لیکن اگر transaction دو بندوں نے میا بی بی نے جیسے دونوں کام کر رہے ہیں job کر رہے ہیں business کر رہے ہیں دونوں اس میں ڈار رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ دونوں کی transaction کو لگ لگ کر دیں گے اور balance جتنا پڑا ہوگا same bank account دونوں کی wealth میں report ہو جائے گا جی آپ کا جی financial account میں جو adjustments کی جاتی ہیں ان کا پرپس کیا ہوتا ہے دیکھیں adjustment کا پرپس ہی ہوتا ہے کہ true and fair financial statements کو بنا کے present کریں جیسے selling payable ہے آپ کی sales کے receivable ہے یا closing stock ہے وہ adjustment ڈال کے آپ actual profit and lossment بنا کے report کریں جی ڈینامی transaction کو income tax law میں کیسے clear کیا جائے پہلے بینامی کو clear کر لیں بینامی law جو ہے اگر آپ کسی کے نام پر اثر لیتے آپ مالک ہیں اس کے تو وہ بینامی transaction کی definition میں نہیں آتا وہ covered ہے وہ آپ report کر سکتے اس کے علاوہ جس کے مالک کوئی نہیں ہے جس کا آتا پتہ کوئی نہیں ہے اس کو پھر obviously وہ ایک تو وہ property یا چیز confiscate کر لے گی state اس پر penalty بھی impose کرے گی بنامی transaction پر ہاں جی آپ کا next question income tax law میں marginal cost to employer کا concept کیا ہے marginal cost یہ ہے کہ اگر کوئی اپلائر اپنے اپلائی کو medical کی facility جو کہ hospital ہے یا clinic ہے یا آپ کا food والے ہیں پی سی ہوتل ہے کھانا دیتے ہیں یا آپ کا جو to educational institute to provide to marginal cost exempt income tax law ہاں income from salary income tax return ویل سٹیٹمنٹ میں کیسے ریپورٹ کی جاتے ہیں لیکن انکم ٹیکس ریٹرن میں تو انکم ٹیلی ریسید بیسیج پہ ہے اور جو جو آپ کی ویل سٹیٹمنٹ ہے اس پہ اکرووال بیسیتیاں بنائیں گے ہاں جی میں صاحب کا سوال جی انکم ٹیکس لاؤ اور سیلس ٹیکس لاؤ میں ایکٹی ٹیکس پیر لسٹ کا objective کیا ہے لیکن ایکٹیو ٹیکس پیر کا دونوں طرح objective یہ ہے کہ ان کے legal business اب انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ایکٹیو ٹیکس پیر کی لسٹ میں آئیں گے اذرواہ ان لوگ ان کے ساتھ بزنس نہیں کریں گے ٹیکس کے ریپس ڈبل ہو جائیں گے اور ویسے بھی ان کے لئے پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کہ وہ جب تک اے ٹیل میں نہیں آتے ان کو بھی implications کا سامنا کرنا پڑے گا ان ٹیکس پیر کو رکبر کر دیں gross receipt basis پہ یا آپ خرچے منس کر کے اس کو net income کی بیس پہ نارمل ٹیکس ریجیم میں لے جا کے اس پہ اگر کوئی اور income ہے تو اس میں جمع کر کے ٹیکس دے دیں ہاں جی اگر کوئی ٹیکس پیر اپنی property بیجتا ہے تو اس پہ جو گین ہوگا اس پہ ٹیکس پہ ٹیکس کی ہو جائے گا اگر بزنس کی ہے تو ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس پہ اگر ویسے اسٹس اور اسٹس پہ انسٹرالمنٹ میں کیا پڑ کر دیں لیکن لیس اسٹ پہہ ٹائٹل میں آپ کے نام نہیں ہوتا وہ آپ پیسے ہاں ٹیکس پہ انٹل 수ط کہ میں اسٹیں پہ ہمیں پیسے دیں تم شکنے میں لوگ جن کی انکم فائنل ٹیکس ریجی میں کورڈ ہے ان کو اکانٹس کنانے کی ضروری جی ضروری اسی طرح ہی ہے کہ آپ اپنا کپیٹل پروفیٹ ڈرائنگ جو انٹرڈیوز کیا ہے وہ آپ کلکولیٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ریال بیسیس پہ ہی آپ کی پروفیٹ کا کریڈٹ آپ کو کپیٹل کے اندر ملے گا جی اگر کوئی نون ریزیڈنٹ پاکستانی باہر سے پاکستان پیسہ دیجتا ہے تو اس پر پروفیٹ ڈرائنگ 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 رسیم ہوتا ہو تو اس کی ٹیکس بیٹی کیا ہوگی دیکھیں سمپل بات ہے کہ اگر اس میں سرکولر بھی آیا ہے کہ کلوز سیمٹی نائن ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاکستانی نون ریزیڈنٹر فوراں ایمیٹر سے بھیجتے ہے تو جو اس پر پروفیٹ ڈرائنگ ڈرائنگ ہوگا اس پر ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا جی آپ کا جی فور اے کے لیے ہے یہ اس کا اب آپ انکم ٹیکس فلو میں ایسا چور کوئی جو کونسیپٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہے ہاں جی آپ کا اگر کوئی ٹیکسپیر سوٹویر ایکسپورٹ کرتا ہو تو اس کی انکم ٹیکس فلو میں ٹیکس اویلیٹی کیسے ہوگی جی اس میں سوٹویر کے لیے آپ کو ایک سو تیتیس فلو سیکنڈ جوڑول پارٹ ون کا جس میں ایمیٹر اویلیبل ہے تو اس کی انکم کیا ہو جائے گی وہ ٹیکس ہو جائے گی آپ کے کوئیشن پورے ہوگی جی ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں اپنا کام کریں میں جو فردر کوئیشن ہے ان کو خود ہی دیکھ کر لیتا ہوں اقبال کو کہنا مجھے پانی دے جی آپ لوگوں کے کوئیشن دے جی اس میں آریف شیخ صاحب کیا کہہ رہے جی یہ پرسن ہے ویکار بٹ نوٹ ہز اون نیم شوڈ ہی انٹر انیٹس ون ون سکس دیکھیں آریف شیخ صاحب بات کیا کہ اگر تو پیمٹ انہوں نے کی ہے اور نام دوسرے کا استعمال کیا تو پھر یہ شو کر سکتے ادروائز نہیں مجھے امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اس وقت کلیر کرنے لیے گا نبی کہہ رہے ہیں جی نبی صالح السلام علیکم محمد موزی کہہ رہے ہیں 2017 کی ریٹرن کے ساتھ ویل سٹیکمنٹ فائل کرنا ہے یا نہیں کیوں کہ ریٹرن کا نوٹس آیا ہے دیکھیں اگر دیکھیں محمد موزی اگر تو ریٹرن کے ساتھ ویل سٹیکمنٹ اس وقت لازمی تھی تو آپ کو وہ بھی فائل کرنی پڑے گی ورنہ تو آپ ریٹرن فائل ہی نہیں کر سکتے جی آگے قویسن کس کا جی البہرون چلن کہہ رہے جی السلام علیکم علیکم السلام کہ پی انوارڈ کنسٹکشن سرسی نید تو پی ایڈوانس ٹیکس نید تو پی ایڈوانس ٹیکس اگر دیکھیں اس پہ ٹیکسی اپلیکی بل ہے تو پھر اگر یہ اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے 147 کی اندر فٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کو ایڈوانس ٹیکس پہ کرنا پڑے گا ادروایز ان کو پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی ایمیا مسود تو فائل صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں اینی انسٹیٹویشن ویچ گیو آن لائن ٹریننگ ٹریننٹس رگارنی ٹیکسیشن انفرنیلی بچ ہلپ فل تو کینڈیٹس آفتر گوئنگ تو امروڑ سپیشلی ان کینڈیڈا اچھا تو کیا سوال کیا دی پھر یہ نیا مسود یہ کوئیسن درہ کینڈی کلیر کردے یہ کوئیسن میرے تک پورا نہیں آرہا جی اب چک کریں اس کو وہ کرنا کیا چاہ رہے ٹریننگ تو آپ نے دے دی فل ٹو کینڈیٹس آفتر گوئنگ اچھا آپ میرے حالے کوئی ایڈویٹیزمنٹ شہد کر رہے ہیں یا مجھ سے کوئی سوال کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں جی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ live question جو ہے وہ میرے ساتھ کر سکتا ہے جی آپ کو پتہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں 30 منٹ کا جو سیچن ہے اس کو کیری کر دی جی جناب کوئی اور question ہو تو وہ question کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو لنک شیئر کر رہا ہوں ہم نے یوٹیوب چینل بنایا ہویا جس پہ 200 پلس ویڈیوز ہم لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ میں لنک آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس میں آپ کو فری 200 پلس جو ویڈیوز ہیں وہ مل جائیں گے کچھ بیترین جو دردین جو سبسکرائب جو دیں گز جو سبسکرائب جو دی موسیقی موسیقی جی یہ چینل یہ ہے جی میں نے آپ کو دے دیا ہے اس کو آپ کر لیں جی جی اور کون سوال کر لیں جی اوپر سے سوال آیا تھا سر نون ارجسٹیبل ایک مجھے یہ تھا سر نون ارجسٹیبل رنٹ پیڈ ان ایڈوانس نید تو بھی ٹو بھول ٹیکس نون ارجسٹی نہیں سیکیورٹی ڈیپوزٹ پہ نہیں ہوتا ہے جو آپ رنٹ نون ارجسٹیبل پیڈ کریں گے وہ سیکیورٹی ڈیپوزٹ ہے اور اس پہ آپ کو ٹیکس کٹنے کی ضرورت نہیں ہے جی موسیقی 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 کہہ رہے ہیں اگری نوٹس آیا ہے ریٹن کا دوزار ستنہ کا تو اس کا ریٹن فائلڈ کرنا ضروری ہے یا نہیں کیونکہ وہ فائلر ہے دوزار اندیس فائلڈ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ریٹن آئی ہے تو آپ چیک کریں نا کہ آپ پہ لو ایک سو چودہ سیکشن اپلائی ہوتا تھا کہ نہیں پھر آپ ریٹن فائل کریں گا ورنہ تو ضرورت نہیں ہے اور رہی بات اگری کی تو آپ اس کو پروینس کو تو ٹیکس پے کریں گے تو تب ہی دستے جانا آپ کی چھوٹے گی جی عارف شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کلیر تھے چلے چھکریہ جی کوئی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہمارے ساتھ جو لائیو ہے وہ شیئر کر سکتا ہے جی ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یہ میں نے آپ کو دے دیا جی یوٹیوب کا چینل جس پہ ہم نے 200 پلس جو ویڈیوز ہیں انہیں اپلوڈ کر دی رہی ہیں جی تو آپ اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جی آگے ہے جی عارف شیخ صاحب کہہ رہے ہیں لیکچرر کو ٹیکس ریڈکشن ملے گا وہ وہ ٹیچرز اینڈ ریسرچر والی دیکھیں عارف شیخ صاحب فول ٹائم ٹیچرز اور ریسرچر والا آویلیبل ہے وہ سبجیکٹ ٹو فلفیلمنٹ آف اس کلوز کی کنڈیشن ہیں اگر آپ میٹ کریں گے تب ہی آپ کو ملے گا ادر وائز نہیں ملے گا جی جناب کوئی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو لائیو وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتا ہے اس وقت جیسے آپ کو پتا ہے ریٹن کی ڈیٹ جنہوں لوگ انہیں اپلائی کر دیا ہے انہوں نے جنرلسلی جناب سب کو پندھنا پندھنا دن کا ٹائم جو ہے کسی کو تیسی دسمبر تھا اور کسی کو چوبیس دسمبر تھا کو انہوں نے ٹائم جو ہے وہ دے دیا ہے جی جناب تو اس کے اندر اندر اپنی ریٹن فائل کر دیں تاکہ آپ کو ڈیفولٹ سٹار تو خیر اپنی جگہ پہ رہے گا وہ تو اگر بدھی ریٹن بنتا ہے تو جمع کرانا پڑے گا لیکن اگر جو پینلٹی اور پروسیکویشن ہے اس سے جو ٹیکس پیر ہے وہ بچ جائے گا جی جناب اگر کوئی 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 کوئیسن ہو تو آپ لائیو کوئیسن کر سکتے ہیں اچھا جی موزی صاحب نے کہا کلیر ہو گیا تینکیو ویری مچ جی جناب اور کسی کا کوئی سوال ہو آئی ایم ویٹنگ فور دی ایک کوئیسن کے جی وہ لوگ اس میں سوال کرنا چاہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں جی مجھے امید ہے کہ کافی لوگوں کو اس سیشن کا فیدہ ہو رہا ہوگا کچھ کوئیس ایک کوئیسن ہم نے ڈیفرنٹ لوگوں سے لے کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں وہ اس ریکارڈنگ میں آپ کو مل جائیں گے اور اس کی ریکارڈنگ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا جو جو ہوگا اس کو ہم یوٹیوب پہ بھی جو میں نے چینل آپ کو دیا ہے وہ آپ اس کو اس میں سے ٹو ہنڈرڈ پلس جو میں لکھ دیتا ہوں آپ کو جی ٹو لنک اور ٹو ہنڈرڈ پلس ویڈیوز یوٹیوب چینل جی یہ میں پھر لکھ رہا ہوں جی اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ٹو ہنڈرڈ پلس ویڈیوز ہم نے لنک ہے ٹو ہنڈرڈ پلس ویڈیوز جو ٹیک سیشن کی اوپر ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ اس کو فری اس سے فیدہ آپ اٹھا سکتے ہیں جی جناب کوئی پویسن کو آپ کر سکتے ہیں باقی تقریباً پندرہ ملٹ باقی ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو آدھے گھنٹے کا ہمارا سیشن ہوتا ہے ٹائم ہم نے دو سے دو تیسے سے بکھا ہوا ہے لیکن آج تھوڑی دیر ہو گئی تھی اس کی تھوڑا ٹائم ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے جی جناب کوئی کوئی پویسن آپ کرنا چاہے تو ٹیکسیشن سے آڈٹ سے یا اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ تو آپ کر سکتے ہیں چلے میں مینوائل جو ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسے کرتم زب تک لوگ اس میں آتے ہیں کہ آپ نے جو جو سیلی والے بندے نے کن کن خاص چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پاس سیلی سیڈیفیٹ ہونا لازمی ہے دوسرا اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہونا لازمی ہے اور جتنے پیسے ایمپلائر نے ٹرانسفر کی ہے اسے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ایمپلائر نے ٹیکس کھٹا ہے تو یا جو بھی ڈیڈکشن کی ہے وہ مینس کر کے آپ کو سیلی دے گا آپ نے سیلی گروس کیلکلیٹ کرنی ہے اس کے بعد جو اگزمچنز ہیں وہ آپ مینس کریں گے اور جو ٹیکسیبل سیلی نکلے گی اس پر ٹیکس نکالیں گے اور اویسلی پھر جو ٹیکس آئے گا اس پر ٹیکس کرڈٹس ہوں گے ٹیکس ریڈکشنز ہوں گے جو جو اپلیکیبل ہے اور انڈ پہ جو ٹیکسیز کی پیمنٹ آپ نے کی ہوں گی وہ آپ کو ہی جس کر سکتے ہیں ایڈکیشن کا بڑا اچھا ایک موائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں ہیڈنگ بھی لیکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کو ایڈکیشنل ایکسپینسز جی اگر آپ اپنے ایڈکیشنل ایکسپینسز کرتے ہیں بچوں پہ تو آپ کو پتا کہ اس میں شکریہ جی آپ کا بھی اگر آپ ایڈکیشنل ایکسپینسز کرتے ہیں تو اگر آپ پندرہ لاکھ کے اندر ایکسپینسز کریں گے تو آپ کو ایڈکیشنل ایکسپینسز بھی ملے گا اور پلس آپ کو جو ہے اگر دو لاکھ سے زیادہ ایک بچے کی فیس ہوگی تو پانچ پرسنٹ آپ کو ٹیکس کا کریڈ بھی ملے گا آجی البرو چرن کہہ رہے ہیں جی کلیر ساتھ جی آپ کا شکریہ جناب آپ ہمارے ساتھ ہیں کوئی اور سوال ہو تو وہ ضرور کیجئے گا میں شیرنگ ساتھ ساتھ کرتا جا رہا ہوں جی ایکسپینسز کا میں نے آپ کو بتایا ہے ایڈکیشنل ایکسپینسز کا ڈبل بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ ایک تو ڈیڈکٹیبل ہے اس کے طور پر اور پلس اس کا جو پانچ پرسنٹ ایکس ہوگا دو لاکھر پتاک اگر بچے کی ایک سال میں فیس ہوگی تو اس کا کریڈٹ بھی آپ لے سکتے ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں جو جو بینیفٹس اویلیبل ہیں اس کو اویل کر لیں اس کے علاوہ میں آگے چلتا ہوں پھر سیلی کے اندر سیلی ریسیو بیسیس پہ آپ افر کریں گے اور اس میں جو ریسیو نہیں ہوگا وہ انکم ٹیکس ریٹنگ میں رپورٹ نہیں ہوگا لیکن اگر بیل سیٹمنٹ اب بنا رہے ہیں تو وہ اکروول بیس پہ آپ بنائیں گے یہ آپ کا جی سیلی سے کنیکٹڈ ساتھ اب میں آپ تا پروپٹی انکم کی طرف تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں پروپٹی انکم جی لاسٹ ہیئر افیلہ لاسٹ ہیئر اور کرنٹ ہیئر دوہزار اکیس بیس اور اکیس کے اندر دونوں سالوں میں اکروول بیس پہ ٹیکسے پہنے نمبر ون نمبر ٹو انہوں نے اپشن اوپن کر